مولانا آج یہاں پر محفل تھی آج مولا علی کی پیدائش بھی آنے والی ہے تو اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں کے پر آپ دیکھاؤکا مقررین میں ہندو بھائی بھی ہمارے تھے سن سننے والوں بھی ہندو بھائی اور تمام دوسرے مصدر کے لوگوں مولا علی کی تعلیم یہی تھی اور آپ نے حکومت میں اقلیت تو یعنی جو سکی ایک ہے ان کا سب سے زیادہ خیال لکھا اور یہاں تک آپ کا آدمی جو ان کی نہجل بلاغا جو ان کو یہ سرمنس ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ زمانے میں مہا ہندوز تھے نہیں کرسچن یا یوز کرسچن تھے تو اٹھ کے سلسلے میں حضرت علیہ قول یہ ہے کہ ان کی جان میری جان ہے ان کا خون میرا خون ہے ان کی عزت میری عزت ہے اگر کسی نے ان کی بے عزتی کی تو میری بے عزتی ہوگی کسی نے ان کا خون بہایا کوئی بہائے گا تو اس نے میرا خون بہایا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا حکومتوں کے لیے کہ جو بولا علی نے آج بھی موجود ہے یعنی کہ آج بھی وہ پیغام بھی وہ پیغام موجود ہے اور ہمارے جو بلسی صاحب سے بولسی صاحب نے انہی نے بھی حوالہ دیا کہ اپنے گورنر مالک اشتر کو حضرت علیہ نے خط لکھا تھا اور کوئی سیاسی بیان نہیں تھا اپنے گورنر کو پرائیوٹ خط لکھا تھا اس پر انہی نے لکھا تھا کہ دیکھو جو مسلمان ہیں اور جو غیر مسلم ہیں ان کو ساتھ برابر کا سلوک کرتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارے بھائی ہیں اور یہ انسان ہونے کی حیثیت سے تمہارے بھائی ہیں لہذا برابر کا سلوک اس سے ہو کسی قسم کی بھی نائنصاف نہیں جیسا انصاف تم اللہ سے اپنے لیے چاہتے ہو ویسے انصاف تم ان اپنے جو عوام ہیں اور پبلک ہیں جب کسی بھی دھرم سے اس کے ساتھ کرو تو اگر آج بولا علی کے خور کو حکومتیں خیار کر لیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر طرف عدل اور انصاف قائم ہو جائے ہیں بھائی